نمسکار دوستو بھارت میں بھگوان گھنیس کے انیکوں مندیر ہیں ان سب میں ایک مندیر ایسا بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آنے وادے سبداللہ کی ہر منوکامناب پوری ہوتی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ بھپا کے در میں کوئی بھی بھکت یہاں سے کھالی ہاتھ نہیں گیا ہے یہاں بھپا تیس دنوں میں بھکتوں کی ہر منوکامناب پوری کر دیتے ہیں گھنے زی کا یہ مندیر مہاراست کے سب سے لوگ پیر یہ مندیروں میں سے ایک ہے اس کے نام اور نرمان کے پیچھے کے کچھ تتی ہیں جو آپ کو جاننا بہت ہی آوشک ہے پونے کے شریمنت دگڑو شیٹھ ہلوائی گھنپتی مندیر کا نرمان دگڑو شیٹھ ہلوائی دوارہ کروایا گیا تھا اس مندیر سے جوڑی ایک کہانی لوگوں کے بیچ بہت ہی ادھک پرچلی تھے دگڑو شیٹھ گڑوے ایک لنگیات ویاپاری اور ہلوائی تھے جو کولکاتہ سے آ کر پونے میں بس گئی تھے انہوں نے ہلوائی کے روپ میں یہاں بہت خیاتی پائی اور لوگوں نے انہیں ہلوائی اپنام دے دیا اور اس طرح دگڑو شیٹھ گڑوے لوگوں کے بیچ دگڑو شیٹھ ہلوائی کے نام سے پرشید ہو گئے دھیرے دگڑو شیٹھ ایک سمرد ویاپاری اور نام چین ہلوائی بن گئے اور بھگوان کی اسی من کمپا ان پر رہی بتایا جاتا ہے دربھاگی سے اٹھارویس صدی کے اترادر میں پلیک کی مہاماری میں ان کے بیٹے کا دھیانت ہو گیا اپنے پتر کے اقاد مرتو سے سوکا کھل دگڑو شیٹھ اور ان کی پتنی اوساد گرست ہو گئے تب ان کے آدھیات میں گروہ شری مادھونات مہاراج نے انہیں اس دکھ سے ابرنے کے لیے بھگوان گڑیس کا ایک مندر بنوانے کا سوچاو دیا اس کے بعد دگڑو شیٹھ ہلوائی نے پوڑے میں گر پر تیج جی کے مندر کا نرمان کر آیا یہاں مندر اپنی بھویتہ اور یہاں آنے والے ہر بھکت کے مراد پوری ہونے کے کاران پر سید ہے کہتے ہیں بھکپا کے در سے کوئی بھی بھکت خالیات نہیں جاتا یہاں بھکپا تیس دن میں بھکتوں کی ہر منوکامنا پوری کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں مندر دگڑو شیٹھ ہلوائی اور پوڑے کی گوڑ سے پریوار کی سردہ اور آستہ کا پرتیک ہے یہاں مندر واسطو ساسر کے لحاظ سے بنایا گیا ہے مندر کے مکھ منڈپ کی دیوار پر ابری آدھی شکتیوں کی ادبت جھانکی پرتیک ہے بھکپا سوائے اس ایسوری میں نہیں ویراستے بلکہ ان کی سرد میں آنے والے ان کی بھکت دریدرتہ اور ویغن بادہاو سے مکتی پا کر ایسے ہی ایسوری کو پرابت کر لیتے ہیں ساسطوروں میں بھکپا یعنی گھڑپتی کو پنچ بھوت کہا گیا ہے مانیتا ہے کہ دھرتی آکاس آگ ہوا اور جل کی ساری سکیا انہی میں سمائی تھے یہاں کوئی منت کے لیے سیس نہ آتا ہے تو کوئی بھکپا کا آسیروات لینے دور دور سے آتا ہے اس مندر میں بھگوان گھڑیس کی سات پوائنٹ پانچ فٹ اونچی اور چار فٹ چوڑی لگوک آٹھ کلوگرام سونے سے سوزتی پرتیما استعافت ہے اس مندر کا نیمان بڑی گھوپسورتی سے کیا گیا ہے پھر مان میں مسیس سیلی کی اپیوک لیا گیا ہے بھگوان کی پیٹھا سین پرتیما کے باہر سے ہی دکھائی دیتی ہے مندر کے مکہ پرویس دوار پالچائے اور ویجیت نامک دو پہریوں کی شنگر مر کی مرتیاں اشتید کی گئی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہاں جانکاری پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو واسے سبسکرائب کریں